پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گھروں میں سکون کیسے اس پروگرام کے سلسلے میں ایک اور موضوع کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس کا نام ہے فیس بک کے ہماری زندگیوں پر اثرات اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں استاذہ نگتہاشمی استاذہ ایک دینی سکولر بھی ہیں ایک ماں بھی ہیں اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت بڑے سسٹمز کو رن بھی کر رہی ہیں ہم فیس بک کے اثرات جو موشنے میں پھیل رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کی تباہ کاریوں کو بھی دیکھیں گے ان کے پوزیٹیو آسپیکس کو بھی دیکھیں گے اور پھر استاذہ سے رہنمائی بھی لیں گے کہ اسلام اس معاملے میں ہماری رہنمائی کس طرح سے کرتا ہے آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گی ہماری مہمان بشہ زہیر صاحبہ اور فصیحہ خان بشہ زہیر ایک ماں بھی ہیں اور فیس بک کے اثرات کو بہت برے طریقے سے فیس بک کر رہی ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آرڈینس میں بھی بہت سے مہمان موجود ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں گے آپ یا ہم میں سے آج کوئی بھی غیر مطارف نہیں فیس بک سے فیس بک جو کہ سوشل میڈیا کا ایک اہم حصہ ہے لوگ آپس میں کنیکٹڈ نظر آتے ہیں ہر کوئی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ سکول فرنڈز، کالج فرنڈز، یونیورسٹی فرنڈز، ساری فیملی ایک نکتے پر جمع ہو گئی ہم تمام لوگ ایک دوسرے کی ایکٹیوٹیز سے باخبر رہتے ہیں فیس بک نے تمام فاصلے مٹا دیئے دور بیٹھے کوئی کیا کر رہا ہے ہر وقت کی اپڈیشن کوئی کیا کرنے جا رہا ہے سٹیٹس اپڈیٹ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ متعلق ہو گئے ہیں فورن تصویریں، فورن تمام ایسی چیزوں کو شیئر کر لیا جاتا ہے خواہ دنیا کے کوئی کسی بھی کونے میں ہو فیس بک پہ ایک بہت بڑی تعداد پوری دنیا سے اپنے ایکاؤنٹس کریئٹ کر چکی ہے اور آج فیس بک نے اپنے دس سال مکمل کر لیے وہ نئی سے نئی جدت اور نئی سے نئی اپلیکیشن کو اپنے اندر شامل کرتا چلا جا رہا ہے آپ ویڈیو چیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ویڈس اپ میسیجنگ بھی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو ون سپیس پر مل جاتی ہیں لیکن جہاں فیس بک نے ہم سب کو آپس میں بہت جوڑ دیا ہے ہمارے لیے وہ فاصلے وہ دوریاں مٹا دی ہیں وہاں فیس بک نے بہت برے طریقے سے لوگوں کی زندگیوں پر نتائج اور اثرات بھی مرتب کیے ہیں آج بہت سے خاندان فیس بک کی تباہ کاریوں کے نتائج بھگت رہے ہیں ایسے ہی کچھ خاندان آج ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں استاذہ میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں آپ بھی بہت سے لوگوں سے فیس بک کے متعلق بہت کچھ سنتی ہوں گی فیس بک ایک کیسا میڈیم ہے فیس بک کے یوزج کے تبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھا میڈیم ہے یا برا میڈیم ہے جو اس کو اچھے طریقے سے یوز کرتے ہیں ان کے لیے اچھا میڈیم ہے جو اس کا استعمال برا کرتے ہیں ان کے لیے برا میڈیم ہے فیس بک کی وجہ سے بہت پوزیٹیو اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں سوسائیٹی پر اور بہت منفی اثرات بھی اور قائدہ یہ ہے کہ جس چیز کا نفع کثیر ہو اور نقصان کم ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے اور جس کا نقصان بڑھ جائے اس کے نفع سے اس چیز سے اووئیٹ کرنا چاہیے تو اس میں فیس بک کی وجہ سے لوگوں کو بہت فوائد بھی نصیب ہو رہے ہیں لیکن برے یوزج سے بہرحال بچنا چاہیے صحیح پوشیر سائیول میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آئے آپ نے وقت نکالا آپ کا شکریہ آپ شاید خود فیس بک استعمال نہیں کرتی یا استعمال کرتی بھی ہے کم استعمال کرتی ہے لیکن آپ کا خاندان ایک خاص پریشانی سے اس حوالے سے گزر رہا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس پریشانی کو ضرور شیئر کریں آج سے تقریباً دو سال پہلے میرے بیٹے نے فیس بک پہ ایک لڑکی کی پک دیکھی تصویر دیکھی وہاں پہ تو لڑکی کی تصویر جو ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے گرین آئیز اور بہت اچھی ہے تو ظاہرہ وہ اس میں انگولف ہو گیا تقریباً چھ ماہ تک تو اس نے برکل اس کا ذکر گھر والوں سے نہیں کیا چھ ماہ کے بعد چونکہ ہمیں بھی فیل ہونا شروع ہوا کہ یہ مطلب ایکسٹر ٹائم جو ہے وہ اپنے کمرے میں گزار رہا ہے تو جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کہ میں اس لڑکی یہ مجھے اچھی لگتی ہے لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تقریباً اس بات کو ٹوئیئرز ہو گئے آپ کے بیٹی کی عمر کیا جی میرے بیٹے کی اب ٹوئنٹی ونیئر آر ٹوئنٹی ونیئرز ہو گئے ٹھیک اور آپ یہ کہتی ہیں تقریباً دو سال ہو گئے دو سال ہو گئے ہیں صحیح پہلے چھ ماہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں گئے جی نہیں صحیح تو اب یہ پتا چلا ہے کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ وہ ایک عورت ہے جس کا بارہ سال کا بچہ ہے اور شادی شدہ ہے وہ اور وہ بس اس کو بے بکوف بنا رہی ہے آپ کا بیٹے کی عمر اکیس سال ہے وہ ایک خاتون ہے جو شادی شدہ اور جن کا بارہ سال کا بیٹا بھی ہے اور وہ ایک ینگ لڑکی کی طرح ان سے بات چیت کر رہی ہے اور باقی ساتھ بلکہ ٹھیک تو یہ آپ کو معلوم کس طرح سے ہوا ہے یا آپ کے بیٹے کو کس طرح سے پتا چلا میرے بیٹے نے جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ چھ ماہ سے وہ بہت زیادہ اپنے کمرے میں رہنے لگ گیا ہوا تھا تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتا دیا کیونکہ وہ اپنی ہر بات شیئر کر لیتا ہے مجھ سے تو اس نے جب مجھے بتایا تو کافی حد تک میں نے اس کو منع کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے ویسے میری بھی کچھ غلطی تھی وہ یہ کہ مجھے تھا کہ وہ تو اتنی دور ہے تو کوئی بات نہیں چند دن کرے گا پھر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ لڑکی کہا ہوتی ہے جی لنڈن میں لڑکی لنڈن میں ہوتی ہے آپ کا بیٹا پاکستان میں ہوتا ہے انیشیلی آپ نے بھی اس کا ترڑا لائٹ لیا بلکل لائٹ لیا ٹھیک کہ اتنی دور بیٹھے اگر یہ اس طرح سے انوالو بھی ہے بلکل تو کیا فرق پڑے گا پھر ہوا کیا اس کے بعد لیکن اب یہ ہے کہ اب اس کو مکمل طور پر پتا چل چکا ہے میرے بیٹے کو بھی کہ وہ میریڈ ہے وہ جس کو اپنا بھائی شو کرتی تھی وہ اس کا بیٹا ہے وہ لڑکی جس کو بھائی بتاتی تھی وہ ایکچلی اس کا بیٹا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اس سے کچھ پیسوں کے بھی ڈیمانڈ کرتی رہی اس کو کہتی تھی مجھے کپڑے بھیجو مجھے پیسے بھیجو اور اس نے بھیجے بھی تو اب یہ ہے کہ اب اس نے اس کو کہا کہ مجھے تین لاکھ رپیہ بھیجو کہ میں نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ماما وہ مجھے تین لاکھ رپیہ مانگ رہی ہے تو میں نے اس کو کہا کہ ارشان آپ اس کا پیچھا چھوڑ دو یہ کچھ اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے اب حالانکہ اس کو یہ ساری بات پتا چل چکی ہے کہ وہ لڑکی اچھی لڑکی نہیں اور لڑکی کے عورت اچھی نہیں ہے اور سب کچھ اس کو پتا ہے لیکن اب وہ یعنی اس کو جب پیچھا چھوڑنا چاہتا بھی ہے لیکن چھوڑ بھی نہیں پا رہا وہ ہر وقت اس کے میسیج کا اس کی کال کا انتظار کرتا ہے آپ کا بیٹا ہر وقت اس کے میسیجز کا کال کا اس خاتون کے انتظار کرتا ہے اس حقیقت کو جاننے کے بعد کوئی خاتون ہے ان کا بارہ سال کا بیٹا بھی ہے اور اس کے باوجود بچے کی یہ کیفیت ہے بلکل کیا مطلب کہتا کیا اس کے بارے میں وہ بس یہی کہتا ہے کہ مطلب مجھے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کو دیکھا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھے مطلب اور کوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ حالانکہ مجھے پتا ہے کہ وہ اچھی بھی نہیں ہے وہ ویسے بھی حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا صرف اسی کے ساتھ ہی ریلیشن نہیں ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہے اس خاتون کا یہ بات آپ کا بیٹا جانتا ہے جانتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے چھوڑنے کے لئے دلائے رہی ہیں صحیح موسیقی یہ ایک طالق حقیقت ہے بہت سے اگر گھرانوں کے بھالات کو اس وقت ہم مکھیڑنا شروع کریں تو ہمیں ہمیں یہ ایک کہانی ہے جو بشرا کے گھر میں پیش آ رہی ہے اسی طرح کی بہت سی کہانیاں بہت سی جگہوں پر ہیں یہ ہمیں سوشل میڈیا نے کس جگہ علاقے کھڑا کر دیا فائزہ صلی اللہ اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ بچے کی کیفیت کیا ہے میں جاتیوں کہ ایک دفعہ بشرا پھر بتائیں کہ آپ کے بچے کی کیفیت کیا ہے میں اس کی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ابھی اس کے سات مارچ کو اس کا بی اے کا پیپر آئے سات اپریل کو سات اپریل کو سوری لیکن وہ بلکل نہیں پڑھ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں پا رہا میں نہیں پڑھ سکتا اگر نماز کی طرف بھی اس کو لائیں تو بہت مشکل سے ایک آدھ نماز دن میں پڑھتا ہے نماز یعنی اس طرف بھی نہیں وہ آتا اگر اس کو کوئی بات بتانا چاہیں تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھے لیکچر دے رہی ہیں تو بہت پریشان ہوں آج کل میں کہ میں اب کس طرح سے اس کی کیا ٹریٹمنٹ کروں کس طرح سے اس کو صدھاروں آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ بچہ غم کی حالت میں رہتا ہے میں بہت زیادہ روتا ہے روتا رہتا ہے روتا ہے پوری پوری رات جب اس کا انتظار کرتا ہے میسیج کا تو وہ ایسے ہے جیسے اس کے ساتھ کھیل رہی ہے اور جب اس کا میسیج نہیں آتا اس کی کال نہیں آتی تو یہ اتنا روتا ہے یا پھر وہ کوئی ایسی بات کر دیتی ہے تو یہ کچھ کھتا بیتا نہیں ہے اور اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتا ہے اور روتا ہے بیٹھ کے وہاں پہ اصل میں تو یہ اثرات ہیں یہ اثرات ہیں کہ جو لوگوں کے کلوز آنے کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہونے کی وجہ سے مرتب ہو رہے ہیں اب ایک انسان جس کی قیمتی زندگی ہے اب اس نے زندگی کی کس باہریں دیکھی ہے اور ایسا انسان جس سے ملک و ملت کی بہت سی امیدیں بھی وابستا ہیں جس کو ذاتی زندگی کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہے اور جس کو اپنے دین کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں آپ نے بتایا کہ گویا وہ آپ کا بڑا بیٹا ہے جی سب سے بڑا بیٹا ہے ایسے میں جس طرح کی کیفیت سے وہ گزر رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پا رہا دوسری ذمہ داریوں کے بارے میں تو وہ سوچی نہیں سکتا تو اصل میں جو سوشل میڈیا کا اثر ہے فیس بک کا اثر ہے اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے کہ ہماری ینگ جنریشن کو کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں چھوڑا گیا وہ اپنے قابل بھی نہیں رہ گئے ہیں اس نفسیاتی دباؤں سے عذیت سے کون ہے جو نظات دلائے گا اس کا حل کیسے ممکن ہے یقینا یہی وہ تکلیف ہے جس کا اظہار بشرا نے کیا کہ اب اس بچے کا کیا کریں نیشنلی اس کے لیے ایک تو یہ کہ یعنی علاج کروانے میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس کو کسی ماہر نفسیات سے کسی سیکیٹریس سے سیکالوجس سے ضرور ہیلپ لیں تاکہ اس کے مسئلے کو سمجھے اور سمجھنے کے بعد پھر وہ اس کو صحیح گائیڈ لائن دینے کی پوزیشن میں آئے دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اور بچہ بات کرنے اور بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایسے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا کہ اگر بچہ آپ کی بات کو قبول کرنے لگے تو آپ اس کی گریجلی رہنمائی کریں اس وقت اسے سٹیٹ آف ڈپریشن سے باہر لانا ضروری بالکل تو ایسے میں آپ اگر اسے یعنی پہلی پوزیشن سے نہیں گزاریں گے تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اور دو سال تو اس نے گزارے نا اس قیفیت میں کہ وہ اس مقام تک پہنچا ہے نکلنے کے لیے بہت زیادہ عرصہ چاہیے اللہ یہ کہ رب کی رحمت ہو جائے لیکن آپ کوشش کریں گی اللہ تعالی سے امید باندیں گی انشاءاللہ اللہ تعالی راستہ نکالیں گے آپ اس وقت پہ ایک تو اس کا علاج بھی کروائیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زندگی کی حوپ دلانا بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سب سے پہلے تو یہ جیسے یہ پرابلم ہے اس خاتون کو آپ یہاں بلوائیے یہاں پر جب بلوائیں گے وہ بھی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس فسانے سے ضرور نکل آئے گا وہ جو ڈائلمہ ہے وہ جو اس نے خوابوں کا محل بنا رکھا ہے وہ ضرور چکنا شور ہوگا انشاءاللہ ایسی عورت کا میرے خال میں کبھی آنے کے لیے تیار بھی نہیں گئی کیا آپ نے کبھی ایسا کوئی تجربہ کیا تجربہ میں نے تو نہیں کیا بلکہ اس نے خود ہی اس کو کہا تھا کہ میں آ رہی ہوں پاکستان لیکن وہ اس نے فراڈ کیا تھا جھوٹ بولا تھا اس کے ساتھ لیکن انڈ ٹائم پہ اس نے جو ٹائم بتایا تھا اپنی فلائٹ کا اسی وقت اس نے کال کی کہ میں تو آپ کے ساتھ جوک کر رہی تھی اور اس نے جب مجھے بھی بتایا اپنے والد صاحب کو بھی بتایا کہ وہ لڑکی ہے جو آ رہی ہے پاکستان تو اس کے والد بھی اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے چلیں اگر تمہارا بہت زیادہ اس کے ساتھ ہے انٹریکشن تو ہم مان لیتے ہیں اس وقت جو اس نے فلائٹ کا ٹائم دیا تھا میں بھی تیار ہوئی اس کے والد صاحب بھی تیار ہوئے لیکن انڈ ٹائم پہ پھر اس نے کال کی کہ میں تو آپ کے ساتھ جوک کر رہی تھی میں نہیں آ رہی تو وہ اتنا زیادہ ٹی سارٹ ہوا کہ کئی دن تک وہ بہت رویا اور بہت زیادہ جو ہے نا اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ عذیت دینے والی جو ہے وہ شروع کر دی کیفیت میں آتا ہے نا اس میں ہاں جی تو اب بھی میرم اس کی جو ہے نا کیفیت تقریبا یہی سین چل رہی ہے اپنے آپ کو وہ اسے لگتا ہے کہ شاید میری دنیا ختم ہو گئی ہے مطلب میرے پاس اب کچھ بھی نہیں رہا ساتھا ساتھا ماں آپ بھی مجبور ہیں محبت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں بچے کی خوشی کے لیے کسی حد تک بھی جانا چاہتے ہیں اس مسئلے پہ ہم ان سے بھی بات کریں گے آپ اس کا حل بھی بتائیں گے لیکن یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد آکے دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں روح ساتھ ہو بے سکونی بے چین گھن سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ساتھ بریک پہ جانے سے پہلے بوشہ آپ سے اپنے مسئلے کو اور ایکسپلین کر رہی تھی اور کھول رہی تھی اس بات کو آپ کچھ کہنا چاہئے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ آپ بچے کو سیکیٹریسٹ کو بھی دکھائیں دوسری بات یہ کہ لڑکی کو یہاں پہ کال کر لیں تیسری بات یہ کہ آپ خود توبہ استغفار زیادہ کریں سورہ لقاف کی آیت نمبر پندرہ ہے جس میں یہ دعا بھی ہے استغفار کرنے سے یہ دعا کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالی راستے بنائیں گے اور کہ اے زندہ رہنے والے اے قائم رہنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتی ہوں بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے جو اللہ تعالی سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس کے لئے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے یہ ایک مصیبت ہے جو اہل خاندان پر بھی آئی اصل میں یہ اہل اسلام پر آئی ہے میشہ تو اس مشقت سے نکلنے کے لئے بہرحال آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں آپ بچے کو یہ سمجھاتے رہیں آپ جب اسے کال کریں گے کال کرنے کے بعد جب وہ نہیں آئے گی یا آجے ہر دو صورت میں بچہ جو ہے وہ اپنے حالات کو کسی حد تک انیلائز کر سکے گا اس طور پر بچے کو گائیڈ بھی کرتے رہیں اور بتاتے رہیں کہ دیکھیں آپ کو کس چیز نے یہاں تک پہنچایا اب یہ نشہ ہے جو ٹوٹتا ہے جس کی وجہ سے آپ مجبور ہوتے ہیں اور آپ جاتے ہو جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں فیل ہوتا لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ مجبور ہو کے اس طرف پڑھتے ہو میں آپ کی ماں ہوں اور میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو میرے رب نے بتائی ہے تو رب العزت نے بے حیائی کی باتوں کے قریب جانے سے بھی روکا ہے تو اب یہ کہ قریب جانے کے نتائج آپ بھگت رہے ہو اور زندگی یہیں ختم نہیں ہو جانے آپ کی یہ زندگی جب تک ہے آپ اس دکھ اور تکلیف کو کاٹتے رہو گے جب تک کہ ریورس گیر نہیں لگاؤ گے اور آپ اسے بتاؤ کہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہو تو گاڑی میں اگر آگے جانے کے لیے چار گیر ہیں تو پانچ بار ریورس گیر بھی ہے تو آپ ریورس گیر کہیں سے تو لگاؤ گے اور یہ باتیں تھوڑی تھوڑی اس کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ حمد کرو کچھ نہ کچھ آپ تیہ کرو گے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے کر لیتے ہیں اگر وہ یہاں آتی ہے تو ہم اس کے لیے کچھ سوچ لیتے ہیں اگر وہ اس قابل ہے کہ آپ کو سنبھال سکے یعنی آپ کے ساتھ وہ صحیح رشتہ نبھا سکے تو ایسے میں اگر اس کی عیچ بڑی بھی ہے تو دیکھ لیتے ہم اور اگر یہ رشتہ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ رہا ہے تو ایسے میں آپ کو بھی ضرور دیکھنا سائی ہے نکاح کا مقصد تو اور آپس میں تعلق کا جو مقصد ہے وہ تو ایسے تعلقات سے پورا نہیں ہوتا رسول اللہ نے جو بات گئی ہے کہ چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ رشتے کرتے ہیں حسب نصب مال جمال اور دینداری تم دینداری کو ترجیح دینا اب اسے بتائیں کہ دینداری کو ترجیح دینے سے ایک نیک بیوی ایک نیک لڑکی جو ہے وہ دنیا کی افضل ترین مطا کیوں قرار دی گئی اس کی وجہ سے فیملیز پر کتنے پوزیٹیف اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کی زندگی کتنی زیادہ خوشکوار ہو جائے گی آپ کس طرح سے ایک اچھی زندگی جینے کے قابل ہو جاؤ گے اس وقت جو بڑا ٹریٹمنٹ ہے یہ کہ وہ کسی طرح سے ذکر کرنے کے قابل ہو جائے کسی طرح سے وہ نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے بے شک اسے مشقت لگے لیکن ایک بار اسے اللہ کے آگے حاضر کر دیں ایک بار اسے مسجد تک پہنچا دیں اسے کہو چلو اللہ کے حضور دعائی کر لو کہ اللہ آپ کے حق میں خیر کا فیصلہ کر دیں آپ اسے ذکر کرنے کے لئے کہیں گے استغفار کے لئے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ بنا دیں اس کو بھی یہ بتائیں کہ جو اللہ سے ڈرکے رہتا اللہ اس کے لئے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے کہ اگر ہر رات کے بعد صبح کا صویرہ ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی کا یہ اندھیرہ بھی انشاءاللہ ضرور دور ہوگا تو یہ تاریکی دور ہو جائے گی لیکن آئندہ کے لئے توبہ ضرور کر لو کہ آئندہ بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہیں جانا تو وہ رب کریم ہے ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے جس نے یہ حکم دیا اور جس نے یہ طریقہ زندگی سکھایا اور اسے یہ بتائیں کہ حیائی ایمان میں سے ہے اور حیائی خیر کے سوا کچھ نہیں لاتا اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے دیکھو اب تمہارے دل کے اندر سے کس طرح سے ایمان کی بات اٹھ گئی کس طرح سے ایک غیر اللہ کی محبت نے جگہ لے لی تو یہ بھی بتاؤ واللزین آمنوا اشد حب اللی اللہ اسے کو دیکھو تم محبت کی چاشنی سے عاشنا ہوئے لیکن یہ محبت تو اللہ تعالی کا حق ہے کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اسی طرح سے یعنی صبح دوپہر شام آپ خود الحمدللہ دین کو سمجھتی ہو تو اس کو اپنے لحاظ سے بھی گائیڈ کرتے رہیں اور یہ نہ سوچیں کہ فوری طور پر کوئی ریزارٹ برامد ہوگا لیکن اللہ تعالی سے سجدہ میں جا کے دعائیں کریں اور نام لے کے کہ اللہ مہدی کہ اللہ ہدایت دے دے اس کا نام لے کہ اس کو ہدایت عطا کرنے تو اللہ تعالی راستہ کھولے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جزا کے لئے استاذہ یہ ایک کہانی جو ہمارے سامنے آئی آج بھی فیس بک پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں بلانے والا اور آنے والی آپس میں جو رشتہ ثابت ہوا وہ بہن بھائی کا تھا کہیں باپ بیٹی کہیں بہن بھائی یہ چھپی دوستیاں ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں فسیحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فسیحہ آپ کیا کہتی ہیں فیس بک کے اثرات گھرانوں میں کچھ گھرانوں کچھ آئید آپ بھی جانتی ہیں جہاں پر اس کے اثرات بہت برے طریقے سے پرتب ہوئے بلکل فیس بک کے اثرات جہاں پہ گھروں میں انڈیویجلی ہر ایک کو متاثر کر رہے ہیں اسے پورے معاشرے کو بھی متاثر کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں ایک خاص سیکولر قسم کا طبقہ ہے جو کہ ہر وقت فیمینیزم اور بےہیائی کو فروغ دینے کے لئے ہر وقت سرگردہ رہتا ہے جیسے اگر آج میں آپ کو بتاؤں تو بہت سی لڑکیاں جو بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لیتی ہیں جب فرس سمیسٹر آتا ہے تو ان کی پچرز نہیں ہوتی وہاں لیکن جب لارس سمیسٹر آتا ہے تو پوری کی پوری فرینڈ کے ساتھ گروپ فوٹو ہوتی ہے تو یہ آہستہ ایسا گریجولی حیاء کو بلکل پاش پاش کرنا ہوتا ہے نا وہ سسٹم بن جاتا ہے اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آتکر ہر لڑکی سیر نہیں ہے دھڑ ہے بیک سائیڈ ہے باہل ہے اور اسی طرح اپنی تمام تر تصویریں جو ہیں وہ فیس بک پہ دے جاتی ہیں اور اس کے بعد جب وہ اس پر لوگ اس کو بلیک میل کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو پھر خودکشی کی صورت میں نتیجہ سامنے آ سکتا ہے اس پہ میں اس طرح سے مدد دینا چاہوں گی کہ ینگ لڑکیاں اس فتنے سے کس طرح بچ سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِد کہ جب تم بے حیاء ہو جاؤ تو جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو شیطان بھی تو حیاء پر ہی ضرب لگاتا ہے شیطان کا سب سے بڑا واری یہی ہے جیسے سورہ الارف میں آتا ہے کہ اے بنی آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے اسی طرح سے لباس اتروا دے جیسے تمہارے ماں باپ سے اتروایا تھا تو بنیادی بات یہ ہے کہ حیاء نہیں رہی وہ جیسے کسی نے کہا کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے جوانی تیری رہے بیداغ لیکن کل تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی آج تو بات یہاں تک کان پہنچی ہے کہ کسی کی ہر ایک کو اپنی جگہ پہ دیکھنا ہے کہ اس کی نظر میں کتنی حیاء ہے تو حیاء پہ ضرب لگی ہے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ حیاء کا راستہ اختیار کیا جائے کیونکہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور جہاں حیاء نہیں ہوتی وہاں ایمان بھی نہیں رہتا اس وجہ سے ماں باپ کو بلکل بچپن ہی سے حیاء کی تعلیم دینی چاہیے ہمیں اپنے ماں کو تربیت کرتے ہوئے سوچنا چاہیے اور اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کس طرح کتنی چھوٹی ایج سے بچوں کو کورپ کر کے رکھنا ضروری ہے اور ابتدا سے ہی اگر بچیوں کو آپ پوری طرح سے کورپ ہونا نہیں سکھاتے تو پھر حیاء جو ہے وہ مزاج کا حصہ نہیں بنتی اور اسی وجہ سے جب بڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو نہ سکول اپنا رول پلے کر رہا ہے نہ سوسائیٹی نہ گھر نہ ہی سوسائیٹی میں جو لوگ خیر سے محبت رکھتے ہیں وہ حیاء کو رواج دینے کے لیے جتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی تیزی سے بہیائی کا سہلابہ ہے ادھری تیزی سے حیاء کے لیے کام کرنے کی ضرورت تھی تو اس حالے سے یعنی ینگ بچیوں کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے کہ انہیں اپنے دین سے مطارف کروائے جائے اصل اس کی یہی ہے کہ جیسے نواز میں قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں زندگی کا رخ رب کی طرف کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے دین کی تعلیم بہت ضروری ہے اور ہوتا یہی ہے کہ جس کو چوٹ پڑتی ہے وہ بلکتا ہوا آتا ہے کیونکہ اسے کوئی راستہ نہیں ملتا تو چوٹ پڑھنے سے پہلے اور چوٹ لگنے سے پہلے یہ فرض بنتا ہے ان لوگوں کا جو ان حقائق کو پا گئے کہ وہ آگے بڑھ کر رب کی طرف بلائیں اور رب کی تعلیمات کی طرف بلائیں تاکہ ہر ایک کے لیے کامیاب زندگی گزارنے ممکن ہو جائے اور کامیابی ایمان میں اور ایمانی طریقوں میں ہے مسائزہ ایسے کوئی ایجوکیشنل پروگرامز بھی ہونے چاہیے کوئی بھی چیز کوئی ٹیکنالوجی جب ہمارے جسے ممالک میں آتی ہے تو نارملی لوگ اسے بے سوچے سمجھے اختیار کر لیتے ہیں مجھے آج بھی لگتا ہے کہ کمپیوٹر جب ہمارے مانسٹرے میں آیا تو بہت سے ایسے افراد نے استعمال کیا جن کو ان کے استعمال کی ضرورتی نہیں تھی آج بھی اینروائیٹس فونز آئی فونز ایسے سارے کے سارے جسے ٹابلٹس ان لوگوں کے ہاتھوں میں زیادہ نظر آتے ہیں جنہوں نے میکسیمم یہ کام کرنا ہے کہ کال سننی اور بند کرنی ہے لیکن ایک جو سینسبل یوز آف سوشل میڈیا ہے اس کی تعلیم ہمارے موشنے میں تو کہیں بھی نہیں دی جاتی ہے باپ بھی بیٹھا ہے بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے دوستیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک عجیب سا جب without education کوئی چیز society میں promote کرتی ہے تو اس کے نتائج اسی قسم کے ہوتے ہیں جس قسم کے نتائج ہم نے بغتنے شروع کر دی ہیں ایکشلی اس وقت پہ ضرورت ہے سمر کی ہے کہ حکومت بھی اس چیز کا notice لے اور اگر یا تو سینسبل یوز آف میڈیا سکھائیں اس کے لیے کوئی اصول ضابطیں مقرر ہو یا دوسری صورت میں پھر یہ ہے کہ اس کے نقصانات اتنے بڑھ گئے ہیں تو فیس بک کو مستقل بنیادوں پر پھر اس طرح سے جاری نہیں رہنا چاہیے بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے فیس بک کے استعمال پر عرب ممالک میں سے سے بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے فیس بک کے استعمال پر بین لگا دیا ایون بہت سے غیر اسلامی ممالک میں اس کے استعمال پر بین کیا گیا ہے اور وہاں پر ان میڈیمز کو زیادہ الاؤ نہیں کیا جا رہا اس میں بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن شاید وہاں کے ایڈیالوجسٹ اور تھنکرز جو تھنک ٹینک ہے اس نے بیٹھ کے انہی وجوہات کو سوچا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو ڈریک کر کے کس طرف لے جائیں گی حسنا ہمارے آرڈینس میں بھی لوگ موجود ہیں اور ان کے بھی مختلف تجربات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ فیس بک کی تباہ کاریوں یا فیس بک کے برے اثرات کے بارے میں فیملی میں ان کا رشتہ ہوا ہوا تھا تو کافی عرصے سے ان کا شادی کا مسئلہ چل رہا تھا لیکن اچانے کی ان کی فیس بک پہ کسی کے ساتھ فرنشپ ہو گئی اور ان کے گھر والوں کو نہیں بتایا اپنے کہ میری اس طرح کسی کے ساتھ فرنشپ ہے گھر والوں نے فورس کیا کہ تمہاری شادی فیملی میں ہی کرنی ہے تو انہوں نے شادی کر دی اس کی لیکن شادی کے بعد بھی وہ جو فیس بک کی فرنشپ تھی وہ ختم نہیں ہوئی اور اس لڑکی نے اپنی مرضی سے کورٹ میں جا کے شادی کے ایک ماہ بعد ڈیووس لے لی اور پھر اسی فرنشپ شادی کی شادی کے بعد کچھ کافی دو تین سال گھدرنے کے بعد پتا چلا کہ اس آدمی کے پہلے اور لڑی پانچ بچے ہیں جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے اور وہ اس کو اپنے گھر میں بھی نہیں لے کے گیا اس کو چار پانچ سال سے رینٹ کے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے اور کام بھی کوئی نہیں کرتا وہ خود جوب کر کے اس کے اب دو بچے ہیں ان کو پال لی ہے اور اس طرح فیس بک کے جو اثرات ہیں ان کی زندگی پر ان کی زندگی کو تباہ کر دیا اس نے یہ ایک اور طلب واقعہ موشے میں اور ایسے بے شمار واقعات ہیں جس سے ہمارا موشہ بھی بھارا پڑا ہے اصل بات یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا تو جرم نہیں ہے چھپی دوستیاں رکھنا جرم ضرور ہے دوسری بات یہ کہ جیسے دوسری شادی کو انہوں نے اس وجہ سے کی کہ پہلی خلا ہی اس وجہ سے لی کہ دل نہیں لگتا تھا دوستی کہیں عورت سے چھپی دوستیوں کی وجہ سے دوسری بات یہ کہ اگر شادی کر لی ہے چلیں شادی کے بعد کے معاملات اگر دیکھیں تو قرائے کے گھر میں اگر کوئی رہتا ہے تو ہزاروں لاکھوں لوگ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ اگر شوہر کماتا ہے اور وہ دو فیملیز کو افورڈ کر سکتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہ بات تکلیف دے ہے کہ شوہر کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں نہ وہ کماتا ہے نہ وہ اس کی کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے اس کی زندگی اتنی تلخ ہو گئی دو بچوں کو بھی وہ سنبھال رہی ہے اور اپنے معاشقہ بھی خود انتظام کر رہی ہے اور یہ ہے کہ اس دکھ کو بھی برداشت کر رہی ہے کہ جہاں پر فیملیز سے بغاوت کر کے وہ اس مقام تک چلی آئی تو اگر دیکھا جائے تو ان چھپی دوستیوں نے انسانوں کو کہاں تک پہنچا دیا فیس بک چھپی دوستیوں کو بہت پروموٹ کرتا ہے بسیکلی یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے اگرچہ فیس بک کے لہوا بھی میٹیمز ہیں جو چھپی دوستیوں کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن بہرحال جو جو بھی تکلیفتے سلسلے ہیں ان کے بارے میں سنسبل لوگوں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور اس کا حل نکلنا چاہیے صحیح بہتر ہم فیس بک کی تباہ کاریوں اور اس کے اثرات کو دیکھ رہے ہیں کچھ خاندانوں کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے حل دینے کی کوشش پہ کی جا رہی ہے مزید اس کی تباہ کاریوں پہ بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد ایک چھوٹی سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں روح ساتھ ہو بے سکونی بے چین گھن سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے پرگرام میں دوبارہ خوش آمدیت ہم بات کر رہے ہیں فیس بک کے برے اثرات پر ہماری بچی چار دواری میں محفوظ تھی لیکن چار دواری میں جب ہم نے اس کے ہاتھ میں ایسے آلات اور ایسی ڈیوائسز اور ایسی ٹیکنالوجی دے دی اور پھر یہ خبر ہی نہ رکھی کہ وہ کہاں کس سے بات کر رہی ہے یہ چند مسائل ہیں جو اس پروگرام میں ابھی تک ہمارے سامنے آئے ہیں خواتین اور بڑی خواتین جوان لڑکوں سے دوستیاں کرتی نظر آتی ہیں بڑے مرد جوان بچیوں سے دوستیاں کرتے نظر آتے ہیں یہ ان گھرانوں کی کہانی ہے جو ہمارے اور آپ کے گھرانوں میں سے کوئی ایک گھرانہ ہے ہم اس ایکسٹریم کی بات نہیں کر رہے ہیں اس پروگرام میں جس کی بے ہیائی بہت منظر عام پر ہے اور بہت اوپن ہے یہ وہ کھلی چھپی دوستیاں ہیں جو ہمارے ایک ایک گھرانے کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ رہی ہیں کچھ کہانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کچھ کہانیاں ابھی چھپی ہوئی ہیں جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا تو میرے بیٹے کا دوست تھا اور بیٹا بھی ایسا جس کے اپنے بچے بھی جوان ہے ایک پیسنٹ سالہ خاتون ایک لڑکے سے کئی مہینوں تک بات کرتی رہی اور وہ یہ جانتی تھی کہ دوسری طرف بات کرنے والا بچہ ایک ینگ لڑکا ہے صرف آواز کی خوبصورتی اور آواز کی نرماہت نے اس لڑکے کو بھی دھوکے میں دال لے رکھا ایسے دھوکے ہمارے آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں ہمارے آرڈینس میں سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ایسی مثالیں شیئر کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس فیس بک کی تباہکاریوں کو گو کہ اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں ہم خود بھی اپنی زندگیوں میں ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن جس چانے بھی ہمیں لے کر جا رہا ہے اگر ہم نے مل کر اس کو نہ سوچا اس کے اثرات کے لیے کوئی تدارک نہ کیا تو آج یہاں کھڑیں کل نہ جانے کہاں کھڑے ہوں گے آرڈینس میں سے کوئی بتانا چاہ رہا تھا ربے آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں کوئی مثال آپ کے پاس بھی ہے میں ایک فیملی کو جانتی ہوں اور بہت ویل آف فیملی اور ان کے ہاں کونسپٹ یہ تھا کہ بیٹیوں کو ان چیزوں سے نہیں روکنا چاہیے اور اپنے پروپوزرز بھی خود تلاش کر لینے چاہیے تو ان کی بیٹی کی ہی اسی طرح سے فرنشپ ہوئی فیس بک پہ تو اس نے بیٹی نے گھر والوں کو بتایا کہ میں وہاں پر شادی کرنا چاہتی ہوں جب پتا کر آیا تو وہ بہت ہی زیادہ یعنی کسی گاؤں میں رہنے والا اور ایسا لڑکا تھا جس سے فیملی رشتہ جوڑنا نہیں چاہتی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے اور اس سے فیس بک پاپس لے لی اور یہ کہ اس سے سارا وہ ختم کر دیا لیکن اس لڑکے نے جادو کرا دیا اس پر اور میں خود ملی ہوں اس لڑکی سے اس کی حالات اتنے زیادہ عجیب اس کے موں سے رال ٹپک رہی ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالانکہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی وہ اور دو سال تک وہ اتنی بری کیفیت کا شکار رہی ہے پوری فیملی نے ٹرابل فیز کیا تو یہ بھی اثرات ہیں اس کے مطبع اس حد تک لوگ جو ہے وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ پھر ایک دشمنیاں پالنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے جی اور آپ نے سے کوئی کچھ کہنا چاہے بچے جو ہے نا ہم لوگوں سے دور ہو گئے ہیں تو جب انہیں بلاتے ہیں کام کے لیے جب ساری بات کہہ دی ہوتی ہے تو جب کہتے ہیں کرو تو کہتے ہیں اچھا ماما آپ نے کیا کہا تھا یعنی بچے ہم لوگوں سے دور ہو گئے یعنی ان کو ہماری لیے ٹائم بھی نہیں رہ گیا ان کے پاس ٹائم بھی نہیں رہ گیا بس بابا آپ کی بات پہ بھی دھیان نہیں ہے توجہ نہیں دے رہے ہیں اور آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے میں ایک فیملی کو جانتی ہوں کہ ایک ایجڈ آدمی تھے ان کی ہوبی یہی تھی کہ کال کرنی ہے لڑکی کوئی آگئی ہے اس پہ نمبر پہ تو اس کے ساتھ دوستی بڑھانی ہے اسی طرح انہوں نے دوستی بڑھائی ایک لڑکی کے ساتھ ملاقات کا وقت تہہ ہوا وہ خود لاہور کے رہنے والے تھے لڑکی آٹ آف سٹی تھی پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی لڑکی بھی جھوڑ بولتی رہی نمبر بھی چینج کیے ہوئے تھے دونوں نے ملاقات جب ہوئی دیکھا ایک درخت کی اوٹ میں تھے جب ذرا روشنی میں آئی تو وہ باپ تھا وہ بیٹی تھی واپس بچی چلی گی وہ آب واپس آگئے اپنے دوست کو یہ ساری باتیں بتائیں اس کے بعد خودکشی کر لی انہوں نے اس باپ نے خودکشی کی تو اگلے دن بچی کو لینے کے لیے گئے کہ باپ فوت ہو گیا اس کو لے کے ہیں بچی نے بھی خودکشی کر لی رہی تھی نمبر بہت موسیقی یہ حالات ہیں یہ فرق یہ تمیز ختم ہو گئی کہ کون باپ ہے اور کون بیٹی معاشرہ اس ڈگر پہ آکے کھڑا ہو گیا میں تو جتنی تکلیف یہاں ایکسپریس ہوئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تکلیف بہت کم ہے جو ایکچلی ہو رہا ہے بہت باہیا گھرانوں میں جو تصویریں لگائی جاتی ہیں اور جس طرح سے اپنی ہر بات کو سامنے رکھا جاتا ہے ایسے گھرانیں جہاں کبھی پردہ ابزرف کیا جاتا تھا جہاں بیٹی کو حیاء کی علامت سمجھا جاتا تھا جہاں ماں اور باپ بچوں کے درمیان ایسے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں وہ کبھی فیس بک ہوتا ہے وہ کبھی فون ہوتا ہے وہ کبھی کوئی اور چیز ہوتی تھی لیکن انفرشنیٹلی اس میڈیم کے استعمال نے حیاء پہ ایک بہت بڑی ضرب لگائی ہے اور شاید پروگرام دیکھنے والوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہمارے اوپر احترازات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا سیکلر طبقہ ایک دفعہ بہت برے طریقے سے ہٹ بھی فیل کر سکتا ہے کہ اس طرح سے کنڈیم کیوں کیا جا رہا ہے لیکن جس چیز کو ہم سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے غلط استعمال سے کس قسم کی پریشانی ہیں جو ہیں وہ گھرانوں میں آ رہی ہے اور اس طرح سے موکشہ کس طرح سے دوچار ہے تمہیں چاہوں گی کہ آپ جب جو بھی مثالیں آپ کے سامنے آئیں اور جو آپ ایک عوام ناس کو پیغام دینا چاہیں تو اس حوالے سے گر آپ بات کریں ایسا بات یہ ہے کہ گھر کی عزت کو چوک میں لانکہ بٹھا دیا یا آپ نے درست جملہ استعمال کیا اب ایسے میں آپ خیر اور بھلائی کی توقع کہاں سے کر سکتے ہیں اس لیے گھرانے والوں کو بھی سر چوڑ کے سوچنے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ جو اسلام کی خاطر کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں اور لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے انہیں بھی ضرور اس حوالے سے ان حالات میں ایسا راستہ قوم کو دکھانے کی سمجھانے کی بتانے کی ضرورت ہے جہاں پہ باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس ختم ہو جائے جہاں بہن اور بھائی کا رشتہ برقرار نہ رہے جہاں پہ صورتحال اس نہج پہ آپ پہنچے کہ لوگوں کے لیے تلخیاں بیچینیاں اور زندگی سے جو بدگمانیاں بڑھتی چلی جائیں جہاں خودکشی کی ریشو ٹین ایجرز میں بڑھ رہی ہے اس کے سباب کو ہمیں ضرور نوٹ کرنا چاہیے اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس کا بنیادی سبب کیا ہے اور پھر آپ اگر دیکھیں کہ یہ سسلہ ایک طرف تو یہ ہے نا کہ رشتے متاثر ہو رہے ہیں تعلقات متاثر ہو رہے ہیں آپ کے بیڈروم کی باتیں پوری دنیا میں شیئر ہو رہی ہیں یعنی جن باتوں کے بارے میں امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان عورت کوئی مسلمان مرد اپنے گھر کے اندر کی بات کو اس طرح سے کسی کے سامنے زبان سے بھی بیان کرے وہاں تصویریں پوری کہانی کھول کے رکھ رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ گھپ اندھیرے میں روشنی کی گرن تو اسلام ہے انسان کو جب سارے سہارے ٹوڑ جائیں تو اسی ایک کا سہارا تقویت دیتا ہے وہ ہر حال میں تقویت دینے والا ہے تو ہمارے لئے اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں ہے کہ ہم اپنا رخ اپنے رب کی طرف کر لیں ماں باپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں گھروں کے اندر اصول ضابطے بنائیں سکول اپنا رول پلے کریں اساتیزہ کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیں اور سسائیٹی کے جو افراد دین کی طرف بلانے والے ہیں انہیں مختلف فورمز اس سسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور حکومت کو اپنی جگہ پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے تو یوں نہیں کہ انسانوں کے زندگیاں تباہی کے گھاٹ اترتی چلی جائیں اور ہر طرف خاموشی چھائی بھی ہو تو ایسے میں اگر بقاعدہ طور پر لوگوں نے اس مسئلے پر غور فکر نہ کیا تو آئندہ آنے والے کل میں بات فقط اتنی نہیں رہ جائے گی کہ فیس بک سے یا سوشل میڈیا کے توسس سے لوگ انسانی احساسات سے محروم ہو رہے ہیں بہمی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں یا یہ کہ لوگ رشتداری کو بھولتے چلے جا رہے ہیں پھر تو خود فراموشی کا ایک طویل سلسلہ ہے تو دراصل یہ انسانوں کا اپنے آپ کو ہی قتل کرنا ہے اپنے آپ ہی کو ختم کر دینے والا معاملہ ہے نہ انسانی اقدار رہے نہ اپنے رب سے تعلق رہے نہ ذہن سوچنے کے قابل رہے تو بھلائی کی توقع پھر کہاں سے رکھی جا سکتی ہے وہ قوم جس نے ساری دنیا کو رب کا راستہ دکھانا تھا آج اس کی آنے والی نسل خود کس گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے حالات کی ان تاریکیوں میں راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اب اسی طرف اپنا رخ کریں نجات کا راستہ تو وہی ہے اور اسی طرف رخ کرنے کے لیے زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اور نئی نسل کو برا بھلا کہنے کی بجائے ان کے مسائل کو سمجھ کے محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ انہیں اس راستے پر لانے کی ضرورت ہے استاذ میں اس موقع پر ایک اور طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں ماں باپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدا رہا اپنے بچوں کی ایکٹیوٹیز کو کبھی بیٹھ کے قریب دیکھیں تو صحیح ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے بچے کس نام سے کہاں کا اپنے آپ کو بتاتے ہیں کس ایج گروپ میں 30 ایر سے پہلے آپ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے لیکن بے شمار بچے ایسے ہیں جو 8 سال 9 سال کی عمر سے اپنے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اس سے بھی پہلے اپنے اکاؤنٹس چلا رہے ہیں اپنے آپ کو کوئی بتاتا ہے میں برینٹفرڈ میں پڑھ رہا ہوں کوئی بتاتا ہے میں جیپان میں پڑھ رہا ہوں جبکہ سارے ہمارے اپنے پاکستانی بچے ہیں کس سکول میں پڑھتے ہیں کس برینڈ کو لائک کرتے ہیں کس میوزک بینڈ کو لائک کرتے ہیں کونسی موویز دیکھتے ہیں کونسے نوولز کو پڑھتے ہیں اگر وہ کبھی اپنے بچوں کی ذہنی کیفیت کو جاننا چاہیں تو ایک دفعہ آنکھیں کھول کے تو دیکھیں سمجھانے کا معاملہ تو اس کے بعد شروع ہوگا صحیح تو ماں باپ کو اپنے ذمہ داریوں کو اون کرنا چاہیے اور ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو کل رب کو کیا جواب دینا ہے اور جہاں ماں باپ ہیں وہاں استاد جو ہے کیونکہ اس معاملے میں شاید تیچرز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں لیکن پہلے بھی ہم پروگراموں میں بات کرتے رہے کہ استاد اپنا رول ویسے ہی فارموش کر بیٹھے فائزہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھلی بات کہنے کا حکم دیا گیا اور صدقہ قرار دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہی ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا عالمیہ ہے کہ لوگ برائی کو دیکھ کر خاموش ہیں چاہے برائی سائن بورڈ پر ہو یا برائی فیس بک پر ہو یا برائی کسی بھی اعتبار سے ہو اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پہ مختلف چینلز جو کسی نہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں انہیں انسانیت کے نام پر اسلام کے نام پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے انسانیت کچھ اقدام نفع نہیں دیں گے وہ کل بہت قریب ہے جب آج کے نتائج سامنے آ جائیں گے آج جو بھویں گے کل کٹیں گے آج دوسروں کے لیے بھو رہے ہیں کل خود کٹیں گے اس لیے آگے بڑھ کے سبھی کو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور آگے بڑھ کے نئی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کریں جزا کے لئے استاذہ ایک تکلیف جو ہم لوگ آپ کے سامنے لے کر آئے ایک تکلیف کا اظہار ہے اگر ہم نے مسئلے کو صحیح وقت پر نہ پہچانا اور اس کی شدت کو محسوس نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو ابھی ان تباہ کاریوں کو اپنے گھرانوں میں محسوس نہیں کر رہے اور گھرانوں کے اجتماع سے ہم چونوں سے یہ بات کرتے آنے کے موشرا بنتا ہے موشرا مزید بیرہ روی کا شکار ہو جائے گا ہم جن چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہیں بہت چھوٹا چھوٹا لے رہے ہیں مسائل کا حل تحمل سے ہی ہوگا لیکن اگر ہمیں مسئلے کا ادراک بھی نہ ہو اگر ہم سے ہماری یہ قوت بھی چھن جائے کہ ہم برائی کو برائی محسوس ہی نہ کریں تو یہ موشرا کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے بہت سے ماں باپ بہت سی بہنیں بہت سے بچے اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے ہم آپ تمام لوگوں سے ریکوشٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ وقت کی ضرورت کو پہچانے اپنی مصروفیات اپنی فرصت کے لمحات کو بہتر طریقے سے گزارا جا سکتا ہے آپ کے ارتکت کے لوگ خوبصورت اور اچھے لوگ ہیں ان سے بات کریں ان کے مسائل کو شیئر کریں انسان کے اندر استاذ حاصل میں بنیادی جذبہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے سوشلائزنگ چاہتا ہے کہیں کسی کے آگے بڑھ کے مدد کرنا چاہتا ہے یہ بچے بھی بہت معصوم ہیں جو ان تمام چیزوں کا شکار ہو گئے بزرگ عجیب سی تنہائیوں کا شکار ہو گئے لیکن اگر استاذ سوسائٹی میں ایسے ادارے جو اسلامی کے ایڈوکیشن کیلئے کام کر رہے ہیں یا بہت سے آپ لوگوں میں سے والنٹیرز اگر آگے بڑھیں گے لوگوں میں اویرنس کریئٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پوزیٹیو یوز سامنے آئے گا بہت سے لوگ ہیں جو اس کا بہت پوزیٹیو لی استعمال بے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی ایک ریمارکبل چینج آ رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لئے نفع مند ہوگا اس آزا میں خاص طور پر آپ کو یہاں جزاک اللہ کہنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں کرے کہ آپ نے وقت نکالا اور بہت سے ماں باپ کی اور بہت سے لوگوں کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور ہماری اولادوں کو اس میڈیا کی شر سے محفوظ رکھے میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اصل میں آپ نے اپنی تکلیف کو سامنے نہیں رکھا موشری میں ایک بہت بڑی تکلیف کو سامنے رکھا ہے میں اپنی آرڈینس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہمیں ان تمام مسائل کا حل اللہ ہی دے سکتا ہے اور اگر ہم اس کی کتاب کو اور اس کے احکامات کو اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ نفع قصیر ہوگا آئندہ پروگرام میں گھروں میں سکون کیسے کے سلسلے میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص چاہتا ہے خوشحال ایک گھرانا گہوارہ محبت الفات کا آشیانا روخ صدفوں بے سکونی بے چین گھر سے جائے ہر دل قرار مانگے ہر ایک حقوق پائے یہ کہ آئے گا ہمارے گھروں میں سکون کیسے پیغام ٹی وی